روشنیوں کا شہر کراچی اب کچھرہ سٹی میں تبدیل ہو گیا نیو کراچی پور کے چورنگی سے گلشن میں مار جانے والی سڑک پر کچھرے کے امبار کچھرے کی بھرمار سے ایک ٹریک بند ہو گیا ایک ٹریک پر دو طرفہ ٹرافک سے ٹرافک کی روانی میں شدید خلل پڑنے لگا ہے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کراچی کو کچھرے کے ڈھیر سے کب اور کیسے آزادی ملے گی شہریوں کا ایک ہی سبا بلدیا غربی میں فور کے چورنگی سے گلشن میں مار جانے والی سڑک پر کچھرے کی بھرمار سے ایک طرف کی سڑک بند ہو کر رہ گئی پہاڑ جیسے کچھرے کو اٹھانے کے لیے مطالقہ ادارے تیار دکھائی نہیں دیتے سڑک بند ہونے سے ایک طرفہ ٹرافک سے ٹرافک جیم رہنا معمول بن گیا ہے منٹو کا سفر گھنٹوں پر تبدیل ہونے سے عوام سخت عذیت کا شکار ہے حلاس سے تنگ شہریوں نے میٹرو ون نیوز کو اپنی فریاد سناتے ہوئے کہا کہ کچھرے کے اٹھنے والے تافون سے یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے ہم اپنی شکایت کریں بھی تو کس سے کریں ون بے روڑ کر رہا ہوا ہے عوام کو پریشانی ہے ایکسران ہوتے ہیں یہاں پہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں بہت ساری پہلے ایکسران لوگی ویعیسے اور یہ معاملات بہت خراب ہیں بیماری بھی ہے پھیل دی ہیں ہم لوگوں کو آنے جانے میں بھائی بڑی پریشانی ہے خودنا چاہیے روڑنا کچھرہ اڑھانا چاہیے یہاں سے یہاں جا آگے دیکھو یارو گھوٹ میں جاؤ کنیت پاٹنا ہو جاں ہونکہ ڑھونکےどう دیاں دے گرنو ہے کچھرہ کی وجہ سے تنگ ہے یاد میں جانے کی روڑ کے اوپر تنگ ہوتے ہیں باپو کچھرہ پھنگنے والوں کو بھی کم Breeui کو بھی دونوں کی کم د TN لوگوں کو دیکھنا چاہیے اٹھانے والوں کو اٹھا لیں مہت ماں روڑ کی آزو راڑوں ou پر نobrat Apart UK سامنے ہے آپ دیکھ لو یہ پورا کچھرہ ہی بھرا ہوا ہے یہ مین روڈ پر نہیں ڈالنا چاہیے الگ سے کوئی جگہ بنانی چاہیے جس کے اوپر یہ کچھرے بچھرے کا کوئی انتظام حکومت کو کرنا چاہیے حکومت ہے اتنی لاپروہ حکومت ہے کہ یہ پورا رات کو لوگ پرشان ہوتے ہیں یہاں پہ کوئی لیٹ ہے اور کوئی سولت ہے عوام کو علاقہ مکینوں نے حالات سے تنگا کر انتظامیہ کے خلاف احتجاج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر کچھرہ نہ اٹھایا گیا تو ہم سڑک بن کر کے احتجاج کریں گے جس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پر آئیت ہوگی نمسکار دوستو جیسے کہ اپنی ویڈیو میں دیکھا پاکستان سرکار کے ہر روچ کوئی نہ کوئی کارنامز سامنے آتے رہتے ہیں اب پاکستان میں کچھرہ سٹی بن گئی ہے جو دنیا فرمے فیموس ہوگی انڈیا میں سائی پر سٹی آئیٹی سٹی جیسے شہر بنتے ہیں جیسے کہ بینگلور ہیدر آباد ہو گئے جسے پوری دنیا میں جانتے ہیں اب پاکستان میں کچھرہ سٹی تیار ہو رہی ہے اور سٹی کا نام بھی کراچی ہے نووت یہاں تک آ گئی ہے کہ کچھرہ سٹی بنانے کے لیے کراچی کی روڑے تک بلوک کر دیا گیا ہے کبھی لاہور نمبر ون بن جاتا ہے تو کبھی کراچی نمبر ون بن جاتا ہے کچھرہ سٹی بننے کے معاملے میں پاکستانی پولیٹیشنز کو تو ان سڑکوں پر گزرنا نہیں ہوتا وہاں کی جنتہ ہی پریشان ہوتی رہتی ہے اور اپنے ان شہروں کو دنیا میں پاپولر توے دیکھتی رہتی ہے